این ایک سو تینٹیس کا زمینی مارکہ این ایک سو تینٹیس میں سیکیورٹی کے انتظامات مکمل پولیس کے سیکر و جوان ڈیوٹی دیں گے ایس ایس پی اوپریشنز ہم نوامان کے ذمہ دار چھ ایس پی چودہ ڈی ایس پی اوز چوالیس ایس ایچ اوز ہم قدم ہوں گے ڈالپین پیرو اور فک ریسپونس فورس ساتھ ہوگی رینجرز بھی بیک اپ پر موجود رہے گی انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم پانچ دسمبر کو دو سو چوال پولنگ سیشنز پر ووٹنگ ہوگی چار لاکھ چالیس ہزار پچاسی ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے اینے ایک سو تینٹیس کی نشست پرویس ملک کے انتقاض سے خالی ہو گئی تھی فضاء میں زہریلی سماغ وجہ ٹریفٹک جیم اور گاڑیوں کا دھوما قرار لاہور ہائی کورٹ کا موٹر وے نیشنل ہائی وے پر سفر سے متعلق بڑا فیصلہ موٹر وے پر ایم ٹیک کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند ساتھ دسمبر کے بعد موٹر وے پر صرف ایم ٹیک والی گاڑیاں ہی چلیں گی ٹول پلازو پر گاڑیوں کی لمبی کتارے بھی محولیاتی آلودی کی ذمہ دار جسے شاہد کریم نے ٹریفیکی روانی نون سٹاپ بنانے کے لیے ٹوٹی سڑکوں کی مرمت کا بھی حکم دے دیا ونوے کی خلاف ورزی کے بعد بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر بھی جرمانہ لاہور ہائی کورٹ کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر دو ہزار جرمانے کا حکم ٹریفیک پولس نے کانون شکنوں کے خلاف کمر کسلی سیر سٹی اتھارٹی بھی میدان میں آگئی کیمرو نے ونوے آنے والوں پر نظریں جمع لی آن لائن چالان کٹنا شروع مزنگ کے رہائشی کو دو ہزار روپے کی پہلی پرشی موصول کورونا کی نئی لہر سر اٹھانے لگی اومیکرون کو کیسے روکیں حکومت کے بڑوں نے سر جھوڑ لیے دیرونے ملک سے آنے والوں کی مکمل سکریننگ کا فیصلہ دہور ائرپورٹ پر نگرانی بڑھانے کی تجویز یوے ای ایران اراک اور دیگر ممالک سے آنے والے فضائی مسافروں کا کورونا ریپیڈ ٹیس دوبارہ شروع کرنے پر غور کورونا آج بھی ایک زندگی نگر گیا شہر میں چیالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ڈینگی سے ایک شخص جانبہ حق اکتیس نئے مریض سامنے آئے ترکاری ہسپتالوں میں اب بھی چار سو ارسٹھ مریض زیرے علاج ہیں دہور کو ام کا گہوارہ بنانے کمیشن شہر میں پانچ نئے تھانے بنانے پر غور کہانہ سویا سلنشٹر کولونی جا بگا اور سگیہ چوک میں تھانے بنانے کی تجویز پرانے تھانوں کی بھی دوبارہ سے حد بندی ہوگی ورکنگ پیپرز کی تیاریوں کا آغاز تجاویز منظوری کے لیے مہت میں داخلہ کو دیجی جائیں گی آئی جی آفیس اور وزیر آلہ سیکریٹریٹ میں سرد مہری ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز اور آر پیو کی بارہ آسامیاں موسکر تائیوناتی کی منتظر صبحی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس پانچ ترقیاتی منظوروں کے لیے پانچ ارب 71 کروڑ کے فنڈز منظور محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے لیے ایک کروڑ 69 لاکھ روپے منظور تاریخی مسجد وزیر خان کی تزین و عرائش کا فیصلہ مریم زمانی مسجد کا تاریخی حسن بھی بحال ہوگا محکمہ خزانہ نے تعمیر و مرمت کے لیے 6 کروڑ روپے جاری کر دیئے مسجد وزیر خان کے حسن پر 4 کروڑ خرچ ہوں گے مریم زمانی مسجد کے لیے 2 کروڑ کے فنڈز مختص ایک ماہ میں 44,000 بچے سکول چھوڑ گئے طلبہ کی بڑی تعداد نے پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے سکولوں سے مو موڑ لیا چند ماہ میں سکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد ایک لاکھ سے بھی بڑھ گئی پیس نے بگڑتی صورتحال پر پارٹنر سکولوں کو وارننگ جاری کر دی سرویسز اسپتال کے ریڈیالوجی بلوگ کی حالت خراب واش ٹھوم سے لاکھوں مالیس کا سینیٹری کا سامان چھوڑی ٹوٹیاں غائب پائپوں سے بہتا پانی فرش پر آ گیا مریض اور ان کے لواہے کی پریشان تاز پر آسکین کی حالت خراب الکریم پریمیر سسائیٹی کو جانے والی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار سیورج کا ناکس نظام بھی مکینوں کے لیے عذاب گندے پانی سے مچھر پیدا ہونے لگا اہل علاقہ کا کمیشنل لاہور سے مسائل کے حل کا مطالبہ شہر کے نو زونز میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اٹھارہ ٹرک سامان قبضے میں لے لیا 404 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج سپیشل ٹیم نے پیسل ٹاؤن، فلیٹس، مون مارکیٹ، جی ٹی روڈ، پیکو روڈ، ٹاؤنشپ اور جوہر ٹاؤن میں کاریوائی کی زلی انتظامیہ کے ون ڈیش کی خلاف ورزی پر چھاپے شالی مار نے سلک مارکی اور الین بینکوٹ کو سیل کر دیا سگینہ روڈ پر گولڈن پاکستان کاغو پر چھاپا گیارہ کروڑ ترے سٹھ لاکھ کے سمگر چودہ بھارٹی اور روسی مربوسات برامت تسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیم نے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد حسن فرید کی قیادت میں کاریوائی کی خصوصی افراد کے عالمی دن پر پنجاب حکومت کا بڑا اقدام وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ساڑھے تین ارب روپے کے ہم قدم پروگرام کا افتتاح کر دیا ترے سٹھ ہزار سے زائد افراد مستفید ہوں گے صدر نور لیگ نیا شہباز شریف سے فاروق ستا کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبازلہ خیال کیا سردار ایاز تادک اور خواجہ ساد رفیق بھی موجود تھے مورل ٹاؤن میں رانا سناولہ کی زیر صدارت اجلاس علیشہ ابتخار، آصف معاویہ اور سید علی اکبر شاہ تھا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان گورنر پنجاب چوزی محمد سرور کا دورہ برطانیہ برطانوی پارلیمنٹ کے سپیکر سے ملاقات مسئلہ کشمیر، افغانستان اور خطے کی صورتحال پر تبازلہ خیال کیا سپیکر برطانوی پارلیمنٹ نے گورنر پنجاب کی اوور سیز کے لیے خدمات کو سراہا قائم مقام گورنر پنجاب چوزی پردیز الہی سے ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات دونوں ملکوں میں لائف سٹاک، ذرات، دواسازی، انفرمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون پر اتفاق مسئلہ کاف کے رہنما چوزی شافح حسین سے میاں عمران مسعود، میاں انجم، میاں حسن نور اور میاں ندیم ارشد کی ملاقات چوزی شجاعت حسین کی خیریہ دریافت کی سابق وزیراعظم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا میکو روڈ پر نون لیگ کا جلسہ مراکین اسلمری علی پرویز، خوجہ عمران نظیر کی شرکت تاجر آنما نعیم میرکا، شاہستہ پرویز کی حمایت کا اعلان سہر محمود برٹ، میاں خلیل، میاں ریاض، شبیر مقبول، رانہ سلیم، محمد اقبال رانہ سفدر بھی ہمراہ تھے جوہر ٹاؤن یوسی دو سو بیس میں لیگی خواتین کا جلسہ ایم پی اے رابیہ پارو کی کامران خالی سمیت دیگر کا خطاب جوسی دو سو ستیس گرین ٹاؤن میں دور ٹو جور کیمپین اتاولہ تارڈ پیش پیش رہے میر راول پنڈی سردار نسیم کی لہور آمد، میر مبشر جاوید سے ملاقات سلدیاتی نظام کی بہالی کے لیے کوششوں کی تاریخ پنجاب نے آئندہ انتخابات سے متعلق تبادلہ کیا رمیشنر لہور محمد عثمان کا سلطان پارک بھادت کالونی کا دورہ پارک میں بچوں کے لیے پلی لینڈ بنانے کی ہدایت اتراف کی گلیوں میں صفائی کا بھی جائزہ سی سی پیو لہور فیاض احمد کا تھانہ مانگا منڈی کا دورہ فرنٹ ڈیس اور بیرکس کا جائزہ ایس پی آپریشن صدر حفیظ الرحمان بھپٹی حمزہ امان، بلال محمود بھی ہمرا تھے ڈی جی نادرہ میجر ڈیٹائر سکلین اباز بخاری کا فاؤنٹین ہاؤس کا دورہ خصوصی افراد کے تاہیات شناسی کارڈ بنوائے نادرہ سینٹرز میں خصوصی کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت پلاک کے تحت خواجہ غلام پرید عدبی کانفرنس وزیر ثقافت خیال احمد کاسو، ڈاکٹر سغرا صدف اور خواجہ مہین الدین محبوب کا حضرت خواجہ غلام پرید کی حجات اور شائری پر اظہار خیال سوفی بزرگ کی اسلام کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی ایشیا میں ایڈز کے بڑھتے کیس پاکستان کے لیے چیلنج کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈز کے خلاف آگاہی کے لیے سیمینار پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام نے احتمام کیا وائز چانسٹر پروفیسر خالد مسود گوندل ڈاکٹر پیسر مسود سیدہ رملہ علی کا شرکہ سے اظہار خیال خصوصی افراد موشنے کا حساس طبقہ سپیشل بچوں کے عالمی دن پر لاہور میں تقریب ٹاؤنشپ کے دیف پیسر سینٹر میں خصوصی افراد کے دن پر خاص تقریب الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی محفظ اجائی مازوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے یوں ایم ٹی میں آگاہی واغ ابراہیم حسن مراد نے کہا سپیشل افراد کو توجہ دے کر موشنے کا بہتر رکن بنایا جا سکتا ہے خوضہ سیراو کو موشنے میں بائزت روزگار دینے کا عظم افعوت اور ڈائس میڈیا کے تحت سٹیپ کالج میں تربیتی پروگرام خوضہ سیراو کو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ویسٹ میٹیریل سے کارامد اشیاء بنانے کا ہونر سکھایا تربیتی تکمیل پر بائزت طریقے سے روزگار کماز سٹیں گے محروف شخصیت محمد دیرپان کے صحابزاد محمد اکبر کی دعوت والیمہ صادق وزیراعظم یوسف رزاگلانی صوبائی وزیر نمان احمد لنگڑیال نیا جان عمر سراج اکبر حیمن اکبر ملک مشتاق احمد اور اسد غوری سمیت اگر شخصیات کی شرکت خزان کے موسم میں بہار کے رنگ جلانی پاک میں پھولوں کی چادر بج گئی گلے داؤدی کی سو سے زائد اقسام نمائش کے لیے پیش سب انتظامات مکمل صرف افتتا ہونا باقی ہے سازید نصیر میموریل ٹارنمنٹ اکتتام پزید ویڈمنٹن کے مقابلوں میں گوھر نفیس اور سفی سرور کی جوڑی پاتے رہی سلوکر کے مقابلے میں محمد سابر نے شہریاد کو مات دے دی کیرمبورٹ کے میچ میں شیخ وزل الہی پاتے قرار پائے اور سٹیپ کاللج آف فیشن ڈیزائن ان ٹیکسٹائل گلبرگ میں فیشن ڈیگ موڈلز کی جدید مضبوسات پہن کر رم پر باق خوب دات سمی کی